اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاف اور میرے ساتھ موجود ہے ایک وردہ پھر شفاہد حسین صاحب آج ہم بات کریں گے جس انڈیکیٹر کی ایکنومک انڈیکیٹر کی وہ ہے لارج سکیل منفیکچرین تو سیدھا جلتے ہیں بغیر کی وقت زیادہ شفاہد حسین صاحب کے پاس اور سب سے پہلے اس انڈیکس کی اہمیت ان سے جانتی ہیں جی شاف اسلام علیکم جی بلکل دیکھیں ایکنومک دیولپمنٹ میں ملک کی ترقی کے لیے انڈسکلیزیشن کی لارج سکیل منفیکچرین کی بہت اہمیت ہے لارج سکیل منفیکچرین کے تھوڑ انڈسکلیزیشن کے تھوڑ ہم ملک میں جوب کریٹ کرتے ہیں ملک میں ریویڈیو بڑھتا ہے ملک کا اس کے علاوہ جو لوکل منفیکچر چیزیں ہوتی ہمیں افورڈیبل پرائس میں آمیلیبل ہوتی ہیں تو انڈسکلیزیشن کا جو مین مقصد ہے وہ ہے ایمپورٹ سبسٹیشن مطلب ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خود پیدا کریں نہ کہ ہم وہ باہر سے ایمپورٹ کریں اسے ہوگا یہ کہ ہمارے ایمپورٹ بل پر کم ہوگا ہمارے ایمپورٹ بل ہمارے فورنکس چینج جزا سے پیشہ کم پڑے گا اور نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ضرورت کی چیزیں خود پیدا کریں بلکہ اس کو ایکسپورٹ کر کے ہم اسے ذرہ مبادلہ فورنکس چینج بھی کما سکتے ہیں یعنی ہمارے ہر مرض کی جو دبا ہے وہ بیسیکلی لارڈز کیل منفیکچرنگ میں اضافہ ہے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہے تاکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے ایمپورٹ بھی سبسٹیچوٹ ہو فورنکس ریزرز بھی ہمارے کرے گا تو جو پی ڈی ایم کے جو ہمارے دانشفر حضرات ہیں انہوں نے پی ڈی آئی کی جو ناکس کار کردگی تھی اس کو کیسے امپروف کیے لارڈز کیل منفیکچرنگ کو بڑھا گئے انفورٹنٹلی انہوں نے بلکل بڑھایا نہیں ہے اگر آپ ہمارا جو گراف چارٹ دیکھیں تو اس میں پی ڈی آئی کے جو آخری بارہ مہینے لگے فائنشل ایر ٹوٹی ٹو کے جو بارہ مہینے ہیں جون سے جولائے تک کے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری جو منتلی لارڈز کیل منفیکچرنگ کی گروہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی تھی پوزٹیف گروہ ریکارڈ ہو رہی تھی اور اگر ایبرج نکالے ہیں پورے بارہ مہینے کا پانشل ایر ٹوٹی ٹو کا تو یہ تقریبا بارہ فیصد کی لارڈز کیل منفیکچرنگ میں گروہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے بعد جون میں یہ اپنا بجٹ دیتے ہیں جولائی آن ورڈ اگر آپ دیکھیں تو چار مہینے میں لارڈز کیل منفیکچرنگ میں اور یہ نیگرٹیو ان کی گروہ ہے اور اگر چار مہینے کا اگر آپ کنکلوٹ کرے تو یہ تقریبا ٹو پانٹ نائن پرشنٹ کی نیگرٹیو گروہ تھے جبکہ پیٹی آئے پچھلے سال فائشہ ٹونٹی ٹو میں تقریبا بارہ فیصد کی جو ہے وہ لارڈز کیل منفیکچرنگ میں گروہ لے کے آ رہی تھی اگر آپ اس کے نیکس سلائیڈ میں اگر آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم ایکنومک سروی ریپورٹ کے اندر جو نیمیمبر کے مہینے میں جو ایکنومک سروی ریپورٹ جو پبلش ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فائننشل ائر ٹو اور فائننشل ائر ٹونٹی ون یعنی پی ٹی اے حکومت کی جو لاسٹ ٹو فائننشل ائر ہیں تو اگر ہم نیکسٹ والی میں دیکھتے ہیں کہ اس میں تقریباً 11% اور 11.7% کی جو گروہ پی ٹی ائر نے ریکارڈ کی ہے فائننشل ائر ٹو اور فائننشل ائر ٹونٹی ون میں اور اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں بلکل آپ کو آفیشل ڈاکومنٹ میں سے بتا رہا ہوں جس میں جو کہ آگرس کے مہینے میں جو جو پبلش ہوئی ہے منسٹری آف فائننس کی جانب سے اور اور اس میں جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تقریباً انیس جو ٹوٹل جو جو لاسٹ انسکل منفیقترنگ ہے یہ تقریباً باعث انڈسٹریز کا جو ہے منجموع آئے گئے کم آہ اس میں سے انیس انڈسٹریز جو تھی وہ گروہ کر رہی تھی تی آئی کے آہ داسٹ فائننشل ائر میں یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ ایون پی ٹی ایم کی گورنمنٹ ان کا بیورو اسٹیسٹیکس ان کی پلاننگ منسٹری کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ پچھلے دو سالوں میں جو ہماری large scale manufacturing وہ record levels پر تھی اور یہ record levels پاکستان کی تاریخ کے record levels تھے اور اس کا موازنہ پی ڈی ایم سے کریں تو یہ اس level کو maintain نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے growth تو کیا دینی ہے اس میں اضافہ تو کیا کرنا ہے تو جو ان کی regressive policies کے نتیجے میں جو انڈسٹرییاں بند ہو رہی ہیں اور جو بچارے غریب کے بچے بیروزگار ہو رہی ہیں اس کے متعلق ہمیں ذرا بتائیے کیا انڈسٹری گروہ کر رہی تھیں اور ان کی حکومت کے چار مہینے میں انڈسٹری تقریباً 2.9% سے جو ہے وہ negative growth ہے تو انڈسٹریز پاکستان میں اگر آپ دیکھیں پچھلے چند ماہ میں آپ دیکھے تو آپ کو یہ information بن لئی ہے نیوز کے تھو کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں جیسے ٹویٹا موٹو والوں نے اپنی دس دن کی production بند کر دی اسی طرح سے سزوکی کا ہے کہ وہوں نے اپنی production تقریباً ساتھ آٹھ دن کے لیے وہ بند کر رہے ہیں جنوری میں پھر اپٹما نے جائے وہ پرائم منسٹر کو لیٹر لکھائے کہ ان کی production بہت کم ہو گئی ہے انڈسٹری کی utilization کم ہو گئی ہے تو اسے textile کی growth میں کم ہی آ سکتی ہے اس کے لئے ہوا I hope ہم یہ screen پہ دکھا بھی سکے اپنے viewers کے لیے اس کے جو visuals ہیں جو انڈسٹریز کے shutdowns کی cuttings ہیں جو ہم نے نکالی ہیں جی جی بالکل تو یہ تو ہم بتا رہے تھے growth کی growth جو پی ٹی کے دور میں ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں نیوز پیپر میں بھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ نیوز پیپر میں بھی یہ چیز report ہو رہی تھی کہ آپ کی financial error 22 میں 11% سے growth کر رہا ہے اور jobs کی opportunity اتنی create ہوئی کہ آپ سو کہتے ہیں ایک employment boom پاکستان میں آیا ہوا تھا اور پی ٹی کے صرف تین سال میں 5.5 million jobs جو ہیں وہ create ہوئی ہیں تو آپ یاد ہوگا کہ پی ٹی نے تقریباً 10 million job کا وعدہ کیا تھا اور تین سال میں تو 5.5 million job کو انہوں نے already create کر دیئے تو labor force survey کا document بتا رہا ہے آپ کے جو سپر میں یہ report ہوئی ہے یہ بات اور اس اسی projections اگر آپ چلیں تو پی ٹی کے چوتھے سال کا بھی numbers نہیں آئے لیکن یہ آرام سے یہ employment ہے وہ 7.5 million چلی جائے گی تو میرے کہنے کے مصدی پی ٹی کو اگر پورے پانسہ مل جاتے ہیں تو بہت easily 9.5 سے 10 million jobs already create کر چکی ہوتی کیونکہ تین سال میں جب 5.5 ہو گئی تو 10 million job کو یہ مسئلہ نہیں تھا اور آپ جو بات کر رہے تھے اور یہ جو انڈورز کر رہے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کوئی زیادہ پیار محبت ان کے دل میں ہے نہیں اور جو ڈان نیوز پیپر کی بائیر سے آگیں اس پی ٹی آئی وہ بھی بہت بیزبل ہے لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کو ماننے پڑی جی بالکل یہ فیکٹس ہیں نا فیکٹس کو کوئی اس کو ڈنائی نہیں کر سکتا یہ تو آفیشل ڈاکومنٹ ہے پبلکس اگلے بس اگلے ریپورٹ ہے پی بی ایس کی ورکسائٹ پر پڑی رہی ہے یہ انفرمیشن سب اور ہم جو ایکنومک سلو ڈاؤن کی بات کرتے ہیں جو انڈسٹری جو کلوز ہو رہی ہیں تو ہم جو سلائیڈ دیکھیں کہ کون کون سے بزنسز بند ہو رہے ہیں تو اس میں میں چیز اور پوائنٹ کرتا چلوں انپلائمنٹ کم ہی آئی ہے 22% بے روزگاری بڑھی ہے ٹھیک ہے ابھی پہلے ہم نے دیکھا کہ 5.5 ملین جوپس کریٹ ہوئی تھی یہاں پر کیا کہ اس قوارٹر میں 22% گیلپ سروے کے اکارڈنگلی جو انپلائمنٹ کم ہوئی ہے اس کے علاوہ انڈسٹری جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ سٹیل انڈسٹری ریپورٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن کم کر رہے ہیں ان کی جو پروڈکٹیوٹی کم ہوئی ہے اس کے علاوہ ٹیکسائل کی ہم نے بات کی اس کے علاوہ ہم نے آگے ہم اگر فردے چلتے ہیں تحریک انصاف حکومت میں جو ریفارمز ہوئے اس کا انہوں نے بینیفٹ نہیں اٹھایا فور اگر آپ دیکھیں موبائل فون مینیفیکچرنگ کا ڈیٹا اگر آپ دیکھیں کہ اس کا اگر ہم کمپیرزن دیکھیں کہ یہ پی ٹی اے کی پی ٹی اے کا افیشل ڈیٹا یہ دو ہرہ سولہ سترہ اٹھارہ ہم بہار سے بہت زیادہ کر رہے تھے موبائل فون اور لوکل مینیفیکچرنگ ہماری کم تھی لیکن پی ٹی اے کا جو دو ہزار اکیس کا جو سال ہے اس میں آگر آپ دیکھیں کہ یہ تقریبا ٹرنٹی فور پوائنٹ سکس ملین ہینڈ سیٹ موبائل فون ہم نے خود لوکلی اسیمبلڈ کیے ہیں مینیفیکچر کیے ہیں اور اسی طرح سے یہ مومنٹم تھوڑا سا بریک ہوئے لیکن ابھی جو سال جو ابھی نیومبر تک کا جو ڈیٹا آیا اس میں آپ دیکھیں تقریبا ٹرنٹین پائنٹ فائنٹ فائنٹ سکس یہ ملین موبائل فون ہم نے اسیمبلڈ کیے ہیں تو آپ یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ اس سال میں تھوڑی سی کمی آئی ہے تو یقینا ہمیں نظر آ رہا ہے ایکنومک گروہ تو کم ہوئی ہے اندرسلیلیزیشن سلوڈان ہوئی ہے ہم ٹرنٹی فور ملین سے تقریبا رفلی ٹرنٹی ون ملین کے آگے ہیں لیکن سٹل ہم اپنے ضرورت کے موبائل فون ہم مینفیکچر کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر پی ٹی آئی کی پولی ایک موبائل مینفیکچرنگ پالسی کا پورا ایک اس میں رول ہے ان کی یہ کنٹیوٹیشن ہے اسی طرح سے اگر آپ آٹو سیٹر کے پور چلے گا ایک ایک ایسی حکومت کا موازنہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کا پی ٹی ایم سے جو ہم آوازنہ کر رہے ہیں ایک حکومت ایسی ہے جو پاکستان میں انڈسٹریز ایڈ کر رہی ہیں نہ صرف جو اگسٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کی کیپیسٹی میں اضافہ کر رہی ہے بلکہ موبائل فون اسمبلی جو ستر سالوں میں پاکستان میں نہیں ہوئی ایک اضافہ ہوئے ہمارے جی ٹی پی میں ایک مزید انڈسٹری کا اور یہ حکومت جہاں پہ تیس فیصد سی پی آئی انڈیکس جو ہے وہ تیس فیصد کو ٹیچ کر رہے ہیں بشلے ماں کا وہاں پہ اس کے ساتھ سے بے روزگاری میں بھی اضافہ کر رہی ہے نہیں نہ صرف لوگوں کی اخراجات پاہ رہی ہیں لوگوں کی آمدنی بھی بقاعدہ سپریس ہو رہی ہے بلکل اور آپ نے جیسے بات کی نا کہ اپورچنیٹی کر رہی ہے بلکل مجھے ایک اچھی چیز آپ نے یاد دلائی کہ ابھی کووٹ کے ٹائم میں جو ہم جو پی پی ای کٹ یہ جو ہمارے جو سرچیکل ماسز اور آپ کا جو میڈیکل اکیپنٹس ہیں فیس شیل گلوز اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی ہم نے منفیکچرنگ سٹارٹ کی تھی ہیں فیصلہ باد میں جو ہے وہ پی پی ای کٹ بنانے کیلئے انڈسٹریز لگ رہی تھیں اور اسے نیوز پیپر جو ریپورٹ ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہنڈرڈ ملین تک کی ہم وہ پی پی کٹس ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے دیکھیں ایک کرائیسز آیا اور اس کرائیسز کے اندر سے اپورچنیٹی نکالی یہ جو ہے نا ایک سکل ٹیم کا ایک میرٹ پہ جو لوگ جب آتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے اپورچنیٹی وہ نکالتے ہیں تو یہ بہت آپ نے بات کی اور یہ بلکہ ایک continue continue اب میں تھوڑا سا اس میں آگے فرضہ چلتا ہوں کہ ہم انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں ہم نے موبائل انڈسٹری دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل پہ ہم پوریک پرگرام کر چکے ہیں یہ جو آپ کی جو آرٹو موبائل انڈسٹری ہے جس کو کار ساز جی کی صندوق کہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ گاڑیوں کی جو سیل یہ سیل کا ڈیٹا ہے بہت مینیفیکچرنگ کا ڈیٹا بھی مور رولیس سیم ہی ہے یعنی گاڑیوں کی سیل میں جو ہے وہ تقریب میں فورٹی پرشنڈ ہی کمی آتا ہے موٹر سائیکل کی سیل میں 34 پرشنڈ ہی کمی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کی جو فارم ٹریکٹرز ہیں اس میں 50 پرشنڈ ہی کمی ہے یہ کار کی سیل اور موٹر سائیکل سیل یہ ایکنومک انڈکیٹر ہے جیسے ہم ایکسپورٹ اور ٹیکس ریوینیو ریمیٹنسی ایکنومک انڈکیٹر اسی طرح سے ویہیکل سیل بھی جو ہے وہ ایک ایکنومک انڈکیٹر ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ پیٹی آئے کے دور سے اب جو ہم کمپیر کرتے ہیں تو اوورال یہ تقریبا 35 پرشنڈ کی جو ہے اس کے اندر نیگٹیو گروت ہے یعنی ڈیکلائن اس کے اندر آیا ہے اس کا یہ نہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے پروڈکٹیوٹی میں کمی آ رہی ہے بلکہ لوگوں کی جو قوت خرید میں بہت کمی آ رہی ہے موٹر سائیکل جو ہے وہ کوئی امیر آدمی تو نہیں استعمال کرتا ایک عام آدمی کے استعمال کے چیز ہے اس سے پتہ چلتے ہیں کہ ہماری میڈل کلاس جو ہے وہ کتنی شرنک ہوتی جا رہی ہے جی بلکہ بلکہ اور اس سے دیکھیں اندسٹری جب 30-40 پرشنڈ جب جب نیگٹیو گروت شو کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے یونٹز کن کر رہے ہیں وہ اپنی پروڈکشن کو کم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اپنے سٹاف کو بھی لے آف کر رہے ہیں لوگوں کی بے روزگاری یقیناً ہمیں بڑھ رہی ہوگی اور یہ کوئی گیلک سروے میں یہ ریپورٹ ہوا ہے ہم نیوز میں پڑھتے رہتے ہیں کہ قریباً دس لاکھ آٹھ لاکھ پاس لاکھ لوگ جائے خلا اندسٹری میں بے روزگار ہوگے خلا اندسٹری میں بے روزگار ہوگے جبکہ پی ٹی آ کے دور میں یہ اتنے بورے حالات نہیں تھی اور بڑی لیڈرشپ کی جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی بڑے لیڈر کی اور سکل ٹیم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کرائیسز میں اپرچونٹی تلاش کرتی ہے نہ صرف آپ نے لیڈرشپ کی اس مرتبہ بات کی آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں جب ایکسپورٹس کا سمجھایا تھا کہ کووٹ ٹائمز میں جس طرح انہیں لونز کی ری فائننسنگ کی تقریباً تین بلیون ڈالرز کے لونز ڈسپورٹس کے جس سے ہماری کپیسٹی بڑھ گئی ایکسپورٹس کی اور ہم تقریباً بتیس بلیون ڈالرز کو ٹیچ کرنے لگ گئے تو یہ ایک بہت ہی واضح فرق ہے ایک حکومت جو پچھلے چار سال تک پاکستان میں حکمران رہی ہو رہی کہ اس حکومت میں میں ایک چیز اور ایٹ کر دیتا ہوں ابھی کل ہی بالکل یہ نیوز ہے کہ جو ہماری جو ری فائننسنگ سکیم میں جو ہم جو کرزے دے دے تھے اس میں دو ری فائننسنگ سکیم ایک ہے ایکسپورٹ فائننسنگ سکیم اور ایک ہے آپ کی لانگ ٹرم فائننسنگ سکیم اس میں جو ہے انٹرس ریٹ تکیری پر 11 سے 13% کر دیا گیا ہے جو پی ٹی کے دور میں یہ میں اگر غلط نہیں ہوں تو یہ 6-7% کے راؤنڈ تھا شاید لیکن یہ ابھی 13% تک چلا گیا یہ اب جو بتائیں نا جو ایکسپورٹ اورینٹلز انڈسٹری کو جب آپ لون دیں گے 13% وہ کہاں سے گروپ کریں گے وہ انٹرنیشنلی کمپلیٹی نہیں کر سکتے تو ملتب جو مومنٹم جو پی ٹی نے ہماری انڈسٹری کو جو ایک ریوائیول کیا تھا انٹرفورچنلیٹلی وہ اس پانچ مہینے میں بیڈلی افیٹ ہوا ہے اگر ہم اپنے جو ابھی ہم جو کمپیرزن ایک دیکھ رہے تھے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گروت میں جو کمی ہے تو آپ یہ دیکھیں بیسکلی ہم نے جو بات کی اسی کئی کنکلوجن ہے کہ جو ہماری جو سنتی پیداوار جو تھی اکتوبر کے مہینے میں سات اشاریہ سات پیسد کمی آئی ہے اس میں اور اگر ہم جولائی سے اکتوبر یعنی چار مہینے کا اگر ہم کمپیرزن کریں تو تقریباً دو اشاریہ نو فیصد کی کمی آئی ہے اچھا یہ گروت میں کمی آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے اگر جو مومنٹم دیا تھا بنایا تھا جو آؤٹپوٹ جو پی ٹی آئی کے حکومت میں جو دسٹریز دے رہے تھیں اب اس میں یہ سات فیصد اور یہ ہمیں اپنی اکمومک سلو ڈاؤن کے اندر اور ارنگی کے کولاپس میں ہم کوئی چیز نظر آ رہی ہے یعنی یہ پچھلے سال کے جو پی ٹی آئی کے جو میار انہوں نے سٹینڈر سٹ کیا تھا اس کو بھی ریچ نہیں کر پا انہوں نے اس میں اضافہ تو کیا کرنا ہے یعنی دنیا تو اضافہ میں کمپیٹ کرتی ہے بھارت بنگلہ دیش تو پچھلے سال سے کتنا ہم نے اضافہ کیا یہ پچھلے سال کے نمبرز کو نہیں ریچ کر پا رہے ہیں اور یہ چیز شاید ایک وہی منٹیلیٹی جو ہم نے ان کے پچھلے ادوار میں بھی دیکھی انہوں نے کبھی بھی پیداوار میں اضافہ نہیں کیا پاکستان کے انفرچنیٹلی وہی چیز اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریگریسیولی بس ڈیمانڈ کو یہ سپریس کرنا چاہ رہے ہیں انٹرسٹیرز بڑھا کے اور چاہ رہے ہیں کہ قبوت خرید کم ہو ہوتا کہ ہمارے کچھ رالرز بچ جائیں جبکہ پی ٹی آئی کے ہمیں ایک ڈیفرنٹ اپروش نظر آتی ہے کہ ہم ایک سپورٹ بڑھائیں ہم پرڈکٹیوٹی بڑھائیں نوکریاں پیدا کریں ہم ہمارے ٹائم کی شوٹے کی ویسے ہم گئے نہیں ہوں ٹو تھالس سیونٹین ایٹین میں کہ کس طرح سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو رہی تھی نیوز پیپر میں ریپورٹ ہویا دنیوز کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اوہر ہنڈرڈ ٹیکسٹائل میلز وہ اس تینیور میں اس دور میں جہے وہ بند ہوئی دونہزہ پندرہ سا سترہ کے در میں ایک سپورٹ کا جو ورسٹیئر پاکستان کی ہسٹری کا جو ہم نے دیکھے وہ بھی انہی کے دور میں دیکھے اس میں چار بلین کا ڈکلائن آیا پچیس سے اکیس پہ آگے دوہزہ پندرہ میں ہماری ہم گفتو کنکلوڈ کرتے ہیں اور بہت خوبصورتی سیش بات بھی آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت کمپریہنسیولی تھوڑے وقت میں تقریب بنا سب چیز اس چیزوں کو ٹچ کیا ہم اپنی آرڈینس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں اتنے شوق سے سنتے ہیں اور تھینکیو بیری مچ انشاءاللہ اگنے نشیس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ